بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اسی سے بھی موبیل خریدنے یا کسی کے ساتھ حدہ کرنے سے پہلے یا لینڈین کرنے سے پہلے ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ ہمارا یہ موبیل پی ٹی اے سے پروڑ ہے پی ٹی اے سے ریجسٹرڈ ہے کہ نہیں اگر ریجسٹر نہیں ہے تو وہ کس طرح چیک کرنا ہے اگر ریجسٹرڈ ہے تو وہ کس طرح ہم چیک کریں گے دوستو اسٹا ہے میرے پاس تو موبیل ہیں جو کہ ہم پی ٹی اے کی ویب سیٹ سے پی ٹی اے کی ایپ سے اپلیکیشن سے چیک کریں گے کہ یہ پروڑ ہے کہ نہیں ریجسٹرڈ ہے کہ نہیں جو کہ ایک ویگوٹیل کا آئی دوستو اکاون کی پیڈ میں ہے اور یہ اس کے دونوں آئی ایم یہ نمبر ہے اور دوسرا میرے پاس ایک انڈرائیڈ موبیل ہے جو کہ جس کا آئی میں نمبر ہم سٹار ہے زیرو سکس ہیش ملا کس طرح سے نکالیں گے اور ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ پروڑ ہے کہ نہیں اور کون سا پروڑ ہے کون سا نہیں اور اس کو ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک ویگوٹیل کا آئی ٹو فائی ون موبیل ہے اور دوسرا میرے پاس یہ انڈرائیڈ موبیل ہے جس کا سٹار ہے زیرو سکس ایش ملا کے یہ آئی میں نمبر ہم حاصل کریں گے اور ان کو ہم چیک کریں گے کہ یہ کس طرح سے یہ پروڑ ہے یا نہیں ہم سب سے پہلے پلے سٹور میں جائے اور پی ٹی اے سرچ کریں پی ٹی اے ڈوائس ویریفیکیشن سسٹم یہ اپلیکیشن جو ہے انسٹال کر دیں اور یہ ہمارے انسٹال ہونے کے بعد ہم اس کو منیمائز کریں گے اور منیمائز کرنے کے بعد ہم اس کو مین سکرین سے اوپن کریں گے یہ ہمارا آئیکن آگیا ڈی وی ایس پی ٹی اے کی اپلیکیشن ہے آلاؤ کر دیں اور اس کے اوپر ہاں جو ہم یہ ویگو ٹیل کا آئی ایمی نمبر دیں گے جو کہ پہلا آئی نمبر ہے 354917104707267 اور ہم اس کو چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ پی ٹی اے کمپلینڈ پی ٹی اپروڈ ریجسٹڈ یہ پروڈ ہے ریجسٹڈ ہے ٹک کا نشان آ رہا ہے اور ہم اس کا دوسرا آئیمی نمبر بھی چیک کریں گے ان کے دونوں آئیمی نمبر چیک کرنا ضروری ہے اگر آپ کے پاس سنگل سیم ہے تو سنگل اگر ڈبل سیم ہے تو دونوں چیک کر لیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ سیم وان یا سیم ٹو ایک ریجسٹڈ ہوتی اور ایک نہیں ہوتی اس کے جانسے مارا ایک سیم چلاتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سیم ٹو بھی اپ کمپلینڈ پی ٹی اپروڈ ہے ریجسٹڈ ہے یہ اوکی ہے یہ کبھی بند نہیں ہوگا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اس کے اوپر پر یہ پی ٹی اپے چلتا رہے گا موبائل ڈیوائس آئیمی نمبر ہے اور اس کے بعد اس کمپلینڈ پی ٹی اپروڈ ہے سلیسٹڈ ہے اس کا ٹیکس جو ہے مطلقہ کمپنی نے پے کیا ہوا ہے اور ہم اس کا کوئی ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم اس کو بے فکری طور پر اچھے طریقے سے اور اس کو ہم پاکستان کے نیٹ ورک بھی دونوں سی میں چلا سکتے ہیں دوستو اس کی دونوں سی میں دونوں کا ایمی نمبر سے چیک کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو کوئی ایک سیم ریجسٹڈ ہو اور ایک نہ ہو تو پھر آپ کا ایک سیم چلاتا ہے اور ایک سیم نہیں چلاتا جس کی وجہ سے آپ پھر پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس ایک سیم ہے تو ایک سیم سنگل چیک کر دیں اگر دو سیموں والا ہے تو اس کو علیہ دا علیہ دا سے پہلے ایک سیم پھر دوسری سیم چیک کر لیں اور اس کو تسلیح کر لیں کہ دونوں سیم میں جو ہیں اپروڑ ہے جیسٹڈ ہے اور اس طرح سے ٹک کا نشان گرین میں آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ٹیکس پیڈ ہے اور یہ مکمل طور پر پی ٹی ایس اپروڑ ہے اور چلتا رہے گا اسی طرح ہمارے پاس یہ جو ایڈرائیڈ فون ہے اس کا آئیمی نمبر نکالیں گے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش ہے یہ ہمارے پاس اس کا آئیمی نمبر آ گیا جو کہ کچھ میں ہیڈن کروں گا تو اس کو ہم اسی طرح پی ٹی ای کی ویب سیٹ پی ٹی ای کی ایپس میں جا کے اس کا جو ہے پہلا آئیمی نمبر ٹری فائف اور فلا فلا سٹرا سٹرا ہوں زیرو فائف ایٹ اور اس طرح سے باقی جو ہم اس کے پوری ہمی نمبر پہلا اندراج کریں گے اور چیک کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ کراس کا نشان آ رہا ہے ویلٹ ناٹ اپروڈ یہ اپروڈ نہیں ہے اور کراس کا نشان ہے تو یہ بند ہو جائے گا یا پھر یہ ٹیکس نہیں بڑھا یہ بند ہوگا اب اس کا ہم دوسرا آئی ایمی آئی چیک کرتے ہیں اور اس کو بھی جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اپروڈ ہے ریجسٹرڈ ہے کہ نہیں چیک کریں گے تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ اپروڈ نہیں ہے اس کا ٹیکس نہیں بڑھا اور اس کا جو موبائل ڈوائیس آئیمی نمبر اس ویلٹ ناٹ اپروڈ ریجسٹرڈ بائی پی ٹی ای پلیز ریجسٹرڈ یور ڈوائیس بائی ویزٹنگ 假ی آپ ڈاخٹن ویوڈیمی oben جو серьجسرڈ ای اہو ڈوائی ریجسٹرڈ آئی ریجسٹرڈ آئe تند ٹیکس سلیش ڈیوٹیز ویڈن سکسٹی ڈیز آف ایٹس فسٹ یوز آن ڈی پاکستان نیٹورک پاکستان موبیل نیٹورک تو دوست ہم بھی کوئی بھی موبیل خریدنے سے پہلے ہمیں اس طرح چیک کرنا ہمارے لئے ضروری ہے اور خاص کا جو باہر سے ہمیں موبیل ہوتے ہیں وہ ہمارے پہلے ساٹھ دن میں پاکستان کے نیٹورک کے آنے کے بعد ساٹھ دن وہ فری میں ہمیں گورنمنٹ دیتی ہے کہ وہ ساٹھ دن تک چلتے رہے اور ساٹھ دن وہ چلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ بلاک ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس موبیل چل رہا ہے چل رہا ہے پاکستان کا نیٹورک کوئی بھی نیٹورک کمپنی کا لے رہا ہے لیکن آئی می نمبر چیک کرنے وہ اس طرح سے کراس کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے ساٹھ دن ابھی پورے نہیں جیسے ہی ساٹھ دن پورے ہوں گے وہ بند ہو جائے گا بلاک ہو جائے گا اور نو سرویس یا انویلڈ سیم دینا شروع کر دے گا اور اگر سیم نہیں اٹھا رہا اور پھر یہی کراس کا نشان آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساٹھ دن پورے ہو چکے ہیں اس کا ٹیکس کا پرابلم ہے تو دوستو یہ تھا ہمارے ٹوٹریل کہ ہم موبیل خریدنے سے پہلے لینے سے پہلے ہمیں اس کے دونوں آئی می نمبر اچھے سے چیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اور اپنی تسلیح کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا ٹیک سپیڈ ہے کہ نہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی